موسیقی مکلامے سے دیکھیں گے سام نینٹی ون زبور کانوس کی پہلی آیت یوں لکھا ہے جو حد طالع کے پردے میں رہتا ہے وہ قادر مطلع کے سایہ میں سکنک کرے گا میں خداوں کے بارے میں کہوں گا وہی میری پناہ اور میرا گڑھ ہے وہ میرا خدا ہے جس پر میرا توکل ہے کیونکہ تجھے سیاد کے بندے سے اور مولک وبا سے چھڑھائے گا تجھے اپنے پروں سے چھپا لے گا تو جس کے بازوں کے نیچے پناہ ملے گی اس کی سچائی ڈھال اور سپر ہے تو نہ رات کی حبت سے ڈرے گا نہ دن کو اڑنے والے تیر سے نہ اس وبا سے جہندہرے میں چلتی ہے نہ اس علاقت سے جہندہر کو بیران کرتی ہے تیرے آس پاس ایک ہزار گر جائیں گے اور تیرے دانے ہاتھ کے طرف دس ہزار لیکن وہ تیرے نزیق نہ آئے گی لیکن تو اپنی آنکھوں سے نگاہ کرے گا اور شریعوں کے انجام کو دیکھے گا پر تو اے خدا میری پناہ ہے تُو نے ہفتالا کو اپنا مسکن بنا لی ہے تجھ پر کوئی آفت نہیں آئے گی اور کوئی وبا تیرے خیمے کے نزیق نہ پہنچے گی کیونکہ تیری بابت اپنے فیس کو کم دے گا کہ تیری سب راہوں میں تیری بفاظت کریں گا وہ تجھ اپنے ہاتھوں پر اٹھا لیں گے تاکہ ایسا نہ ہو کہ تیرے پاؤں کو پتھر سے ٹھیس لگیں تُو شیر بابر آفائی کو روندے گا تُو جوان شیر ازدہا کو پامال کرے گا چونکہ اس نے مجھ سے دل لگایا ہے اس لیے میں اسے چھڑاؤں گا میں اسے سفراز کروں گا کہ اس نے میرا نام پہچانا ہے وہ مجھے پکارے گا اور میں اسے جواب دوں گا میں مسئبت میں اس کے ساتھ رہوں گا میں اسے چھڑاؤں گا اور عزت بخشوں گا میں اسے عمر کی درازی سے آت سودا کروں گا اور اپنے چاہت اسے دکھاؤں گا خدا ان کے پاک کلام کے پڑے سنیں اور سمجھے جانے پر خدا ان کی برکت ہو آمین اسے کل جو میرا opening devotion تھا morning service میں we were talking about the insecurity why people they feel insecure اور آج کے اس دور میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگ ہیں وہ بڑا insecure feel کر رہے ہیں ابھی کچھ دنوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر جو بہت بڑا مسئلہ پیدا ہوا ہے fuel کا fuel crisis اور دھرہ دھر لوگ جو ہیں جی وہ petrol station پہ جا رہے ہیں اور tank جو ہے وہ فل کروا رہے ہیں تو تاکہ جی ہمیں problem نہ ہو بات یہ ہے کہ اس میں capacity ہے جتنی کسی گاڑی کے اندر capacity آپ اتنی fuel لے سکتے ہیں اس سے زیادہ اب کیا کریں گے اور اس کے بعد کیا ہوگا تو جو insecurity ہے وہ ایک بہت common issue ہے ابھی جب یہ کرونا وائرس جو ہے اس کو جب یہ شروع ہوا تو میں نے دیکھا کہ لوگ جو ہیں وہ اتنے insecure feel کر رہے تھے کہ وہ shopping کر رہے تھے اور ایک صاحب کو میں نے دیکھا کہ انہوں نے اپنا گھر جو ہے وہ fruit سے اور drink سے اور اس کے ساتھ جو بھی لوازمات تھے کھانے پینے کے ان کے ساتھ اس کو اس نے پورا ایک کمرہ جو ہے نا اس نے پھر دیا اور ہوا کیا کہ دیکھیں تو چیزیں ہیں نا ان کی ایک یہ perishable نا جیسے انسان perishable ہے نا تو انسان اپنے ساری قوت طاقت کے باوجود جو ہے وہ بے سبات ہے تو یہ چیزیں بھی جو ہیں نا یہ perishable ہیں دنیا کی یہ ساری چیزیں جو ہیں نا یہ ختم ہونے والی ہیں ان کی ایک date ہے expiry date جسے ہم کہتے ہیں تو انسان کی بھی ایک expiry date ہے تو اگر ہم ان چیزوں میں ہم اپنی محافظت ڈھونڈتے ہیں security ڈھونڈتے ہیں is useless اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے تو اصل جو security ہے جو پناہ ہے وہ خدا کا پانک کلام بتاتا ہے جو حق تعالیٰ کے پردے میں رہتا ہے وہ قادر مطلب کے سائے میں اس کو نہ کرے گا میں خدا کے بارے میں کہوں گا وہی میری پناہ اور میرا کھڑ ہے اب جانتے ہیں کہ یہ ضبور جو لکھنے والا ہے دود بادشاہ اگرچہ وہ خود بادشاہ تھا اور اس کا بڑا اختیار تھا بڑی طاقت تھی لیکن وہ گمانڈ نہیں کرتا وہ یہ نہیں کرتا کہ میرے پاس اتنی فوج ہے اور میں محفوظ ہوں مجھے کوئی خوف نہیں ہے وہ خدا کے بارے میں کہتا ہے کہ وہ میری پناہ ہے وہ میری چھپنے کی جگہ ہے تو کاش ہم بھی خداون کے پاکلام کو سامنے رکھتے ہوئے ہم بھی یہ کہہ سکیں کہ خداون جو ہے وہ میری پناہ گا ہے اور دیکھیں جو 23 ضبور ہیں کتنا خوبصورت ضبور ہے اور یہ بھی دعو نبی نے جو ہے وہ تحریر کیا اور وہ اگرچہ خود دیکھا اچھا چروہا تھا لیکن ہم دیکھتے ہیں وہ یہ نہیں کہتا کہ میں اچھا چروہا ہوں بلکہ وہ کہتا ہے کہ خداون میرا چپان ہے اور پنجابی میں بڑا خوبصورت یہ زبون ہے رب یالی میرے کون میرے دل نو نہیں ٹھو دو اور وہ یہاں تک خداون پر بروسہ کرتا ہے کہتا ہے کہ خواہ موت کے سایہ کی وادی میں سے میرا بزروں میں کسی بلاس نہیں دروں گا کیونکہ تو میرے ساتھ ہے تو عزیزو وہ ہمیں آسودہ کرتا ہے ضبورتہ اسم کہتا ہے کہ وہ مجھے ہری ہری چرا گاؤں بٹھاتا ہے مجھے راحت کے چشموں کے پاس لے جاتا ہے وہ میری جان کو بہال کرتا ہے تو خداون جو ہے اسی میں ہم پناہ ڈھونتے ہیں اس کی ایسا اس کی لاتھی سے ہمیں تسلی اور اتمنان ہے تو آئیے خداون کا شکر کریں کہ خداون قادر مطلق ہے کہتا ہے کہ تمہارے آس پاس جو ہے ایک ہزار بن جائیں گے اور تیرے دانے ہاتھ تیرے دس ہزار لیکن وہ تیرے نزدیک نہ آئی بیماری آپ کے نزدیک نہیں آئی گی اگر بھاپ خداون کے بوازوں میں ہوں گے خداون کی پناہ میں ہوں گے تو خداون آپ کو محفوظ رکھے گا خداون آپ کو سنبھالے گا تو آئیے دعا مانگیں خداون کا شکر ادا کریں کہ وہ ہماری پنہگاہ ہے وہ ہماری چھپنے کی جگہ ہے وہ ہمارا موقم قلعہ ہے وہ ہماری جان کا لنگر ہے آئیے دعا مانگیں خداون بزرپا خدا تیرا شکر تیری تعریف کرتے ہیں کہ تو ہمیں سنبھالتا ہے پیر خداون تیری شکزاری کرتے ہیں آج کی سوہانی صبح کے لیے پیر خداون رات کی بیچی نیم کے لیے تیرے شکر کرتے ہیں کہ پیر خداون تجھی میں ہم پناہ ڈھونتے ہیں کیونکہ تُو وفادار خدا ہے پیر خداون تُو نہ سوتا ہے نہ امتا ہے تُو ہر وقت اور ہر جگہ اپنے لوگ کے ساتھ ہے پیر خداون جرخواست کرتے ہیں کہ آج کا تمام دن تُو ہماری افاظت اور نگبانی فرما اس سارے پروگرام پر خداون ہم تیرے ہاتھوں میں دیرتے ہیں تیرے پاک روکی معمولی چاہتے ہیں اور ہماری رہا کے لیے روشنی ہے اس پاک کلام کو ہم دیکھتے ہیں اور جیسے میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ جی آپ کی بائبل آپ کے پاس ماجون ہونے چاہیے تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ نے اپنی بائبل جو رہا ہے وہ آپ نے پاس رکھی ہوگی اگر نہیں لی تو جلدی سے وہ کہتے ہیں نہیں حکم ماننا قربانی جنہیں سے بہتر ہے تو پروگرام کو آپ دیکھی رہے ہیں برکت پا رہے ہیں اور میں ان تمام بہر بھائیوں کے جو پر دور و نزدیک سے اس وقت میرے ساتھ اس پروگرام کا حصہ ہے میں ان کے لیے خدا شکر دا کرتا ہوں خاصر وہ عزیز جو کہ پاکستان میں اور دیتر جگہوں پر اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں تو یہ بس دیکھیں وہاں پر تو آپ کے جو مین پاور جو ہے وہ آپ کو مل جاتی ہے لوگ مل جاتے ہیں یہاں پردرہ تھوڑی سی ہے پرابلوم ہے سب صویرے جو ہے خاصی مشکل ہوتی ہے اس بات کے لیے لیکن امید کرتا ہوں کہ آپ پاک کلام سے آپ برکت پائیں گے تو آئیے پہلا کرنٹیوں اس کا پردرہ پاپ اس کی پچاس سائز سے لے کر ٹھاون آہی تک خدا کے پاک کلام کو دیکھتے ہیں فرس کلنسی چپٹر فیفٹین ورڈ فیفٹی ٹو فیفٹی ایچ فرس کلنسی چپٹر فیفٹین پہلا کرنٹیوں اس کا پندرہ باب پچاس سائز سے اور یہ خط جو ہے جی یہ نئی اطلاعہ میں ہے اور صفح جو ہے وہ آپ دیکھیں پیج بھی میں آپ کو بتاتا ہوں تاکہ آپ کو سہولت ہوئے پیج ایچی ون سکسٹی سیم تو اس کو آپ اردو کی بائیول میں آپ دیکھ سکتے ہیں انگلیش کی بائیول میں بھی دیکھ سکتے ہیں تو آئیے خدا کے پاکلام کو دیکھتے ہیں یوں لکھا ہے آئی بھائیو میرا مطلب یہ ہے کہ گوشت اور خون خدا کی بادشاہی کے وارث نہیں ہو سکتا اور نا فنا بقا کی وارث ہو سکتی ہے دیکھو میں تم سے بھید کی بات کہتا ہوں ہم سب تو نہیں سوئیں گے مگر سب بدل جائیں گے اور یہ ایک دم میں ایک پل میں پچھلا نسیگہ پھونکتے ہی ہوگا کیونکہ نسیگہ پھونکا جائے گا اور مردے غیر فانی حالت میں اٹھیں گے اور ہم بدل جائیں گے کیونکہ ضرور ہے کہ یہ فانی جسم بقا کا جامعہ پہنے اور یہ مرنے والا جسم آیاتِ عبدی کا جامعہ پہنے اور جب یہ فانی جسم بقا کا جامعہ پہن چکے گا اور یہ مرنے والا جسم آیاتِ عبدی کا جو لکھا ہے کہ موت فتح کا لکمہ ہو گئی آئے موت تیری فتح کہاں رہی آئے موت تیرے ڈنک کہاں رہا موت کا ڈنک گناہ ہے اور گناہ کا زور شریعت ہے مگر خدا کا شکر ہے جو ہمارے خدا اس مسیح کے وسیلے سے ہم کو فتح بخشتا ہے پس آئے میرے عزیز بھائیو ثابت قدم اور قائم رہو اور خدا ان کے کام میں ہمیشہ افضائش کرتے رہو کیونکہ یہ جانتے ہو کہ تمہاری محنت خدا ان میں بے فائدہ نہیں ہے خدا ان کے باقلام کے پڑے سنے سمجھے جانے پر خدا ان کی برکت ہو آمین آئیے ہم اپنے سروں کو چھکائیں اور دعا مانگیں خدا ان سے توفیق دے کہ ہم خدا ان کے باقلام کو خدا ان کے باقلام کی رہمائی میں ہم سیکھ سکیں آئیے دعا مانگیں میربان پا خدا تیرا شکر تری تعریف کرتے ہیں کہ تو ہم سے ہم کلام ہوتا ہے ہم تیرے زندہ پا کلام کے لیے اس کی سچائیوں کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں ربی ہے پیر خدا ان جب ہم تیرے کلام پر جان دھیان کرتے ہیں تیرے پاکل کی معمولی چاہتے ہیں اپنے لوگ کو بڑی برکت دینا ہمارے دھیانوں کو خیالوں کو اپنی طرف مائد کریں پیر خدا ان جتے بھی عزیز مختلی جگہوں پر اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں اس کا حصہ ہے ان کے گھروں کے چوبیر تیرے فرشتوں کا پیدا چاہتا ہوں خدا ان جہاں کہیں بھی ہیں تیری پناہ میں رہیں پڑے پیر خدا ان جب ہماری اکلوں کو روشن کر ہمارے ذہنوں کی مٹی کو کلام کے اس بیج کے لیے تیار کر تک کہ کلام کے یہ بیج جب ہویا جائے تو بہت سب بھلنا ہے یسو کے قادر نام میں یہ دعا ماتے ہیں آمین محمید قطعو دی آپ کی نوڈ بک جو ہے وہ آپ کے پاس ہوگی آج سلائیڈ نہیں ہیں لیکن ہم قدام کے پاک کلام کو سیکھیں گے اور میں چاہتا ہوں کہ آپ ضرور نوڈ سہیں ہو لیں آپ کا آئیڈیل ہوم جو ہے وہ کیسا ہے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ کنٹری سیڈ میں رہنا پسند کرتے ہیں کھلی پزا میں رہنا پسند کرتے ہیں اور کچھ لوگ ہیں جو کہ سیٹی پیپل ہوتے ہیں نا اور سیٹی بوہی جس کو کہا جا سکتا ہے جو میٹرپولمٹن سیٹیز میں رہنا پسند کرتے ہیں گیمہ گامی پسند کرتے ہیں وہ کہتے ہیں جو ذرا گرونک ہونی چاہیے کنٹری سائیڈز اور بیری بوری ان کے وہاں پر جو ہے لائک نہیں ہوتی وہ باکول ان کے جی وہاں پہ تو دیکھیں جی چھام کو لوگ اپنے گھروں میں گھل جاتے ہیں اور بور ہو جاتے ہیں جی تو کچھ لوگ جہاں وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی ہم تو جہاں وہ کاؤں میں رہنا جو ہے وہ پسند کرتے ہیں ان کے لیے وہ اچھا ان کو لگتا ہے تو دیکھیں جب بھی دھوک نکل آئی ہے اور بڑا اچھا لگ رہا ہے تو یہ وہ کہتے ہیں جو انگلیش بیٹرین اس کا کوئی اتبار نہیں ہے تو یہ جو ایسے یہ بس کبھی دھوک نکل آتی کبھی بادل تو جو بینڈو ہیلس میں سے دھوک جو ہے وہ آ رہی ہے اور اچھا لگتا ہے جس بجاتا ہے کہ گھرنے میں بیٹھ کر تو پروگرام کیا جائے لیکن چلیں کوئی بات نہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں آج کل جو پروٹی کے جو آنرز ہیں جو لوگ سٹیٹ ایجنٹ ہوتے ہیں وہ آپ کو کوشش کرتے ہیں کہ آپ کی مزدی کے لئے آپ کا جو گھر ہے جو ڈریم ہاؤوز اس کو کہا جا سکتا ہے وہ آپ کو دکھایا جائے کہ یہ لیکن یہ بڑا قصورت دہ رہا ہے یہ آپ لے لیں خدامی اس مسیح نے بھی ہمیں ایک ڈریم ہاؤوز جو اس کا وعدہ کیا ہے اور یہ جو ڈریم ہاؤوز ہے یہ ایک حقیقت ہے صرف خواب نہیں ہے کچھ خواب ہوتے ہیں جو کہ حقیقت ہوتے ہیں اور وہ خواب جو ہیں وہ آپ کے حقیقت بن جاتے ہیں خواب ہی رہے جاتے ہیں خدامی اس مسیح نے جو ڈریم ہاؤوز جس کا ہمیں وعدہ کیا ہے وہ جو گھر ہے اس کو جب ہم دیکھتے ہیں کہ خدامی نے یونہ کے انجیلی بیان اس کے چودہ باپ میں خدامی نے فرمایا کہ میں جاتا ہوں تاکہ تمہارا جگہ جاتا ہوں تاکہ جہاں میں ہوں وہاں تم بھی ہو اور خدامی نے جو بات کہی کہ میرے باپ کے گھر میں بہت سے امکان ہے اگر نہ ہوتے تو میں تم سے کہہ دیتا ہوں تو وہاں پر جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ مینشن ہیں تو ہم خدام کے شکر دا کرتے ہیں خدام ہمیں وہ خوبصورت گھر جو ہے وہ دینا چاہتا ہے اچھی بات یہ ہے جو میرے لیے بڑی انکرجین ہے کہ دیکھیں خدام یہ چاہتے ہیں کہ جہاں وہ ہے وہاں ہم بھی رہیں اس سے جارہ خوبصورت بات اور کیا ہوگی کہتا ہے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ جہاں میں ہوں وہاں تم بھی ہو اور خدام ہماری لیے وہ خوبصورت جگہ جو ہے وہ تیار کر رہے ہیں خدا آپ میں رہنا چاہتا ہے خدام کا پاک کلام بتاتا ہے کہ کیا تم نہیں جانتے کہ تم خدا کا مقدس ہو اور خدا کا روح تم میں بسا ہوا ہے تو اگر ہم خدا آپ کے پاک کلام کو دیکھیں تو خدا آپ نے جو ہے وہ بہت سے جو ہے وہ گھر جو ہے بنایا ایک پرائمری بھاؤس جس کو ہم کہتے ہیں پرائمری بھاؤس جو ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں خدا آپ نے باغی عدد میں آدم کو رکھا اور ایک گھر خدا آپ نے اس کے لیے بنایا جس کو ہم کہتے ہیں کہ وہ ایک ابتدائی گھر تھا انسان کا پرائمری بھاؤس اور خدا نے انسان کے نتنوں میں زندگی کا نام کھنکا تو وہ جیتی جان ہوا تو خدا جو ہے اس نے آدم کو بنایا اور اس نے زندگی دی ہم خدا کا شکر دا کرتے ہیں کہ وہ زندگی کا سچچشمہ ہے انسان بنیادی طور پر تین چیزوں کا مرقب ہے باڈی، سول، اینڈ سپیلٹ باڈی جو کہ ہمیں یہ گوش گوش کا جو نظرہ پر ہے خدا آپ نے آدم کو منٹی سے بنایا اور وہ جیتی جان ہوا تو نفسیاتی طور پر، سیکلوجیکل طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ جو روح ہے جو جان ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں خدا نے جب اس کے نتنوں میں زندگی کھنکا تو وہ جیتی جان ہوا پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جو ایک انہر پرسن ہے روح جو ہے ایک تو یا آپ کو جو اپیرنٹ جو بظاہر جو ایک انسان نظر آتا ہے اس کے علاوہ ایک اور انسان ہے جو کہ ہمیں نظر نہیں آتا تو خدا نے وہ جو روح جو ہے وہ پلانٹ کی انسان کی باڈی میں بیسکلی یہ تین چیزیں ہیں باڈی، سول، اینڈ، سپیرٹ یہ کمپوننٹس ہیں ہماری باڈی کے اور جو خدا نے جب انسان کو بنایا تو جیسے آپ دیکھیں کہ جو تیم حصے ہیں اس کے اور یہ جو گھر تھا یہ انسان کی نافرمانی کی وجہ سے خدا نے کہا تھا کہ تم باہت یہ ہر درد کا پھل کھا سکتے لیکن باہت بیچ میں جو نیک کو بہت قدرت ہے اس کے پھل کو نہ کھانا کیونکہ جس دن تم نے کھایا تم مرو گے وہ ایک بڑی خوبصورہ جگہ تھی جہاں پر آدم اور ہوا رہتے تھے وہاں پر ہر طرح کے جانور تھے ہر طرح کا پھل تھا so they were actually enjoying that life لیکن ابلیز کے بیکانے سے شیطان کے بیکانے سے وہ گھر جو ہے وہ برباد ہو گیا اور خدا جو ہے وہ انسان سے ناراض ہوا ڈیزائن کس نے کیا خدا نے اس کو ڈیزائن کیا خدا نے بنایا اور اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ جو برباد کیا وہ انسان نے خود اپنے ہٹ دھرمی سے استعمال کر کے اس سے گھر کو جو ہے جو پرائمری آورز اس کو کہہ سکتے ہیں جو کہ پہلا گھر تھا اس نے اس کو خدا کیا بیزائن جیسے میں نے اس کو کیا تھا اور لکھا کہ جب عورت نے دیکھا کہ یہ بھل دیکھنے وہ خوشنما ہے تو اس نے اس میں سے لیا اور خود بھی کھایا اور اپنے شہر کو بھی دیا تو رزلٹ واز ڈیسکریٹیو وہ جو ہے وہ گھر جو ہے وہ جو ہے وہ تباہ ہو گیا آدم اور ہوا پھر بھی زندہ رہے آدم کی جو عمر سے 930 پر وہ زندہ رہا لیکن روحانی طور پروف ہوتے ہیں روحانی طور پروف ہوتے ہیں جو خداون کے ساتھ ان کی ایک سپیرچل جو انٹیمیسی تھی جو رفاقت تھی وہ ختم ہوگی وہ ٹوٹ گئی عزیزو یہ گناہ کا نتیجہ تھا کیونکہ خداون نے تو پہلے ان سے یہ کہا دیا کہ جس دن تو نے یہ پھل کھایا تو وارنگ واز دیا خدا نے آدم کو چھوڑ جی کو خدا گناہ کو دیکھ نہیں سکتا گناہ گارتی شکریہ نے پیار کرتا ہے لیکن جب آدم کی زندگی میں گناہ آگیا تو وہ گھر جو ہے وہ تباہ ہو گیا and they were without God ungodly life started that was the beginning of ungodly life this is very very dangerous کیونکہ خداون کا پاکلا میں بتاتا ہے یوانا کنجیلی بیان اس کا تین باپ سترہ اٹھارہ ایک میں ہے کہ جس کے پاس بیٹا ہے اس کے پاس زندگی ہے اور جس کے پاس خدا کا بیٹا نے اس کے پاس زندگی بھی نہیں ہے اگر خدا ہم دیسل مسیح ہماری زندگی میں نہیں ہے تو وہ پھر ایک ہم چلتی پھلتی لاش ہے اور یہی حال آدم اور حواقہ تھا پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جب وہ خدا سے separate ہوگے الانگ ہوگے God was actually looking at other hopes جو پاک ہو جہاں پر خدا انسان کے ساتھ جیسے باغی ادھر میں تھا ویسے خدا ان کے ساتھ جو ہے وہ فاقہ تکھی that God gave a pattern of a new home ایک نئے گھر کا خدا نے نمونہ دیا جس کو ہم tabernacle یعنی جس کو ہم خیمہ اجتماع کہتے ہیں while the Israelites they were in the wilderness تو خدا نے ان کو ایک ڈیزائن دیا ایک نمونہ دیا کہ بھی ایسا دھر ہونا چاہیے اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو پہلا جو لیسہ تھا وہ غیر قوموں کے لیے تھا دوسرا جو قواتین کے لیے تھا اور پھر آپ دیکھتے ہیں کہ پاک مقام تھا اور پھر پاک ترین مقام تھا تو اس میں یہ مختلف حصے تھے اور خدا ان نے وہ تمام جو inner port holy and the holy place اور ساری جو اندر جو چیزیں تھیں خدا ان نے وہ ڈیزائن جو ہے وہ انسان کو دیا کہ تم ایسا دھر میں لیے بنانا اور پھر جو ہیکل کا جو نمونہ ہے وہ خدا ان نے دیا جب سلیمان نے ہیکل بنائی اور خدا ان اس بات سے پوش ہوئے تھے اور انسان نے پھر اس گھر کو بھی جو ہے وہ اپنی ہٹ درمی سے گناہ سے اس گھر کو بھی انہوں نے خراب کیا اور مقدس مرتی کا انجیلی بنس کے کس بار اس کے تیسائز میں دیکھتے ہیں کہ وہ جو کہ خدا کا گھر تھا اس کو انہوں نے تجارت کا گھر بنایا اور خدا میں اس مسیح جو ہیں وہ اس بات سے ناراض ہوئے اور وہ ہیکل میں گئے اور ان میں کڑا بنایا رسی کا اور لوگوں کو وہاں سے نکالا انہوں نے کہا کہ یہ میرے باپ کا گھر ہے جسے تم نے تجارت کا گھر بنایا ہوئے اور یہ دعا کا گھر ہونا چاہیے تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جو گھر تھا وہ بھی جو ہے وہ ستر عیسوی میں وہ گھر جو ہے وہ تباہ ہو گیا خدا میں نے بہت خوبصورت بات کہی کہ جب انہوں نے دیکھا ہے تو خدا نے کہا کہ اس پتھر پر پتھر باقی نہیں رہے گا اور جب ستر عیسوی میں وہ ہیکل جو ہے بادشاہ نے جو ہے اس کو جلا دیا وہ گھر جائے تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں جو سونا تھا وہ بیٹل بیٹل کا ہے وہ انڈوں کو لگا اس کو خرج کر وہ سونا جا ہے وہ نکالا گیا اور خدا میں کی موہ کی باتیں جو ہے وہ ارف بھرف کھڑی ہوئی تو وہ گھر جو ہے جو کہ دعا کا گھر تھا جو خدا کا گھر تھا ہیکل جو تھی وہ برباد ہو گئی اگر آپ کو یوشنم جانے کا اتفاق ہوا تو آپ دیکھیں کہ وہاں پر جو یرودی ہیں وہ دوارے گریہ کے قریب جو ہیں وہ وہاں پر جا کر روتے ہیں اور دعائیں کرتے ہیں لوگ وہاں پر جاتے ہیں اپنی پیر پیس جو وہاں پر وہ دوار میں رکھتے ہیں تو وہ دعا کا گھر تھا لیکن انسان کی نافرمانی کی وجہ سے گناہ کی وجہ سے وہ گھر جو ہے وہ برباد ہو گیا خدا ہم نے عزیز و بڑا خوبصورت ایکسپیئرنس جو ہے وہاں پر ہم نے دیا اور جب میں وہاں پر اس دوار کے پاس دعا کر رہا تھا تو میری من میں آیا لوگ وہاں پر بیٹھ ہوئے تھے کچھ بیٹھ ہوئے تھے کچھ کڑے تھے تو میں نے خدا ہوں سے کہا کہ خدا ہوں we are not in a one spirit because they are praying in Hebrew and I'm praying in Urdu there is no such intimacy there in your world we can read that we are two people they will gather into my name I'll listen to their prayer تو آپ نے دے فرمایا کہ دو لوگ جائے وہ متفک ہوں بھی کسی بات پر تو اسمان پر ہو جائے گی تو میں نے خدا ہوں we are not in a one spirit because I can't understand what they are praying and they can't understand what I'm praying تو خیلی مرہ من میں یہ بات آئی ہے اور میں نے وہاں پر بیٹھ کے دعا کرنا شروع کی suddenly my tongue change and I start praying in Hebrew مجھے رانی نہیں آتی تھی خدا ہوں خدا ہوں I don't know آپ نے ہی بلیس کیا ہے اور I'm praying in tongues you know but I don't know but I'm praying تو خدا ہوں مجھے پتائیے کیا لفاظ ہے کہ میں دعا کروں خدا ہوں خدا ہوں نے اس کا ترجمہ بھی دیا خدا ہوں نے کہا یہ جو ہاتھوں کا بنا ہوں گھر یہ برباد ہو گیا اب میں اس میں نہیں رہتا اب جو اصل مقدس ہے وہ میرے لوگ ہیں عام خدا کا مقدس اور خدا کا روم اس میں بھسا ہوا ہے عزیزوں آپ جانتے ہیں کہ جو پاک ترین مقام تھا اس میں اہد کا صدوق تھا اور اس میں حارم کی لاتھی اور من اور جو تختیاں تھی ان پر جو حکم درج تھے وہ تھے تو جب بہت سے دور بھی وہاں پر نہیں ہیں خدا ہوں کا روح نہیں ہے تو وہ پھر جہاں پر دیکھیں جو ایک چیز جو اللہ کرتی ہے کسی بھی بلڈنگ کو دوسری بلڈنگ سے وہ خدا کرو ہے جب ہم خدا ہوں کے گھر کو انوائنٹ کرتے ہیں اس کی کونسیکریشن ہوتی ہے ایسے جیسے ہم روٹی لیتے ہیں جیسے ہم میہ لیتے ہیں اس کی کونسیکریشن ہوتی ہے اس کے تقدیز کی جاتی ہے اور وہ دوسری روٹیوں سے اور دوسری میہ سے وہ فرق ہو جائے انسان کی جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ ان کو جب اورین کیا جاتا ہے ان کی کونسیکریشن ہوتی ہے ان پر ہاتھ سرکا جاتا ہے تو وہ شخص جو اس کو کہتا ہے یہ خدا ہوں کا ممسو ہے جیسے سیمیل نے دعوت کو مسا کیا تیل کے ساتھ تو وہ شخص جس کو مسا کیا جاتا ہے وہ جگہ جس کو انوائنٹ کیا جاتا ہے جس کو کونسیکریٹ کیا جاتا ہے وہ روٹی وہ میں جس بھی جس پر برکت چاہ جاتی وہ دوسروں سے مختلف ہو جائے سو یوں آپ پیپل آف گاڈ آپ جب ہم لفظ مسیح لکھتے ہیں اپنے نام کے ساتھ اس کے مطلب ہے کہ ہم خدا ہوں کے لوگ ہیں اور خدا ہوں کا روح ہم میں مسا ہوا ہے سو آپ دیکھیں کہ ابھی یہودی جو ہیں وہ کوشش کر رہے ہیں کہ تھرڈ ٹیمپل جو ہے اس کو بنایا جائے اس کی لئے وہ چیزیں کٹھی کر رہے ہیں سب کچھ ہو رہا ہے اور اس کی وجہ سے دنیا میں جو پلٹیکل جو اورینہ میں آپ حالات دیکھ رہے ہیں کہ between muslim and christian اور جو jewish ہیں ان کے درمیان so there is a big tension in three religion یہاں پہ آپ دیکھتے ہیں کہ یہودی جو ہیں ان کے درمیان خاصے مسلم کے درمیان پلسٹائن میں وہاں پر جو حالات خراب ہوتے ہیں اسرائیل میں جو حالات خراب ہوتے ہیں the whole focus جو ہے وہ تیمپل ہی ہے کیونکہ یہودی اس کو دوبارہ بلٹ کرنا چاہ رہے ہیں وہاں پہ مسجدی اقصہ ہے اور یہ ایک بہت بڑا ایک issue ہے جو کہ سب کچھ دنیا پہ ترپیش ہے that issue that place is leading to the world towards the third world war کے طرف جارہاں اب بھی بھی cold war جاری ہے یہ وہ ایک پیٹرن تھا یہ وہ گھر تھا جو کہ خدا نے نمونہ دیا تھا کہ یہ گھر ہونا چاہیے اب ایک تیسرا گھر اور ہے اور وہ ہے perfect house پہلا primary house second پیٹرن house جو خدا نے اس کو اس کا نمونہ دیا تیسرا جو ہے وہ perfect house ہے اور خدا مسمسی نے اپنے بدر کے بارے میں کہا کہ میں اس کو تین دل میں پھر اٹھا کر رہا کروں گا یسو جانتا تھا کہ اس کا بدر جو ہے وہ خدا کا مقدس ہے کیونکہ اس میں ایک گناہ نہیں تھا وہ جو کہ پاک ہے وہ انسان کی خواہی سے نہیں ہے وہ مقدس مریم کے بطنِ عطر سے پیدا ہوا اور اس لیے وہ جو sinless ہے totally perfectly خدا میں نے برملہ سب کے سامنے کھڑے ہوئے کہا کہ تم میں سے کون ہے جو میں پر نہ ثابت کر سکتا ہے تو دنیا میں لوگوں نے ہزاروں بکس لکھی ہیں ریسرچ کی ہے بڑے بڑے سکالر جو ہے وہ اس لیسلے میں ابھی بھی لگے ہوئے ہیں کہ کسی طریقے سے یا آپ اس کا کوئی جسمانی باپ جو ہے اس کو ثابت کر دیں لوگ کہتے ہیں جی آپ اس کو بنا کر بیٹا بھی کہتے ہیں میرا موقف یہ ہے کہ چھلی آپ اس کا کوئی انسانی باپ جو حصابت کر دیں گی تو ہم اس کو خدا کا بیٹا نہیں کہیں گے بیٹے کا مطلب ہے اس میں سے نکلا ہوا اور یونہ کی جیل میں آپ اس کو دیکھتے ہیں اپنی زبان مبارد سے کہا کہ میں اس میں سے نکلا ہوں تو بیٹے کا جب ہم بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر وہ جو جہور ہے اس کا اور باپ کا ایک ہی جہور ہے تو خدا باپ خدا بیٹا اور خدا پاکروت تینوں ایک ہیں جہور کے دمارے سے اپنے ایسنس کے دمارے سے اپنے ایٹریبیوٹس کے دمارے سے اپنی قولیٹی کے دمارے سے اپنی یونیک نیکس کے دمارے سے they are one یہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ایک ایسا گھر ہے جیسے کہ پہلا آدم تھا یعنی آدم اور دوسرا پچھلا آدم جو خدا ویس مسیح ہے ہم اس کے بارے میں دیکھتے ہیں اس کی ذات میں کوئی گناہ نہیں تھا وہ ہماری وجہ سے وہ گناہ ٹھہرائے گیا اور ہمارے گناہوں کو اس نے اپنے اوپر لے لیا عزیزوں عیسائیٰ ترپن باپ جو رہا ہے بڑے خوبصولت ہے ضرور اس کو پڑھیں کہ ہماری خطاؤں کے سبب سے وہ غائل کیا گیا تو خدا ویس مسیح جو نہیں ہے اسے کبھی گناہ نہیں کیا تھا جیسے میں نے کہا کہ کوئی بھی شخص خدا ویس مسیح پر گناہ کو صابت نہیں کر سکتا لیکن اس نے میرے لیے اور آپ کے لیے اس لیے بھی دکھ سہا اور اس لیے اس لیے پر اس جان کرنے کی حالت میں وہ چلا ہو تھا کہ آئے میرے خدا آئے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا خدا جیسے میں نے کہا کہ گناہ کو دیکھ سکتا لیکن ہماری گناہوں کے سبب سے وہ چھوڑ دیا گیا جیسے پرانے ادامہ میں جب جو مینڈہ ہوتا تھا اس پر ہاتھ ہکا جاتا تھا اس کے گلے میں ایک لال جو باندی جاتی تھی اور اس کو عزیل کے لیے بھی آبان میں چھوڑ دیا جاتا تھا اس پر ہمارے گناہ جو ہے وہ لاتی گئے وہ جو بے عیب برا ہے پاک ہے اس کو ہمارے لیے جو ہے وہ چھوڑ دیا گیا تو عزیزوں یسو اپنے جو مسلوبیت کے بارے میں جانتے تھے ان کو معلوم تھا کہ یہ حیکل جو ہے اس کا بدن جو ہے یہ برباد کیا جائے گا وہ قتل کیا جائے گا مسلوب کیا جائے گا لیکن خدا و اس مسیح کو یہ معلوم تھا کہ چھوڑے جانے کے بعد وہ دوبارہ وہ مردوں میں سے زندہ ہوگا اور خدا و اس حیکل کو پھر اٹھا کھڑا کرے گا ہم خدا و اس حیکل کو پھر اٹھا کھڑا کرے گا ہم خدا و اس مسیح کو شکر ادا کرتے ہیں اس کی ریزوریٹڈ پاور کے لیے کہ خدا و اس مسیح جائے گا وہ مردوں میں سے جیو تھے اور ہم اس کے لئے خدا و اس کا شکر ادا کرتے ہیں چلی جی یہ تو کہ وہ تین گھر جن کا میں نے آپ کے ساتھ ذکر کیا ایک پرائمری ہاؤس جو پہلا گھر ہے پھر ایک وہ گھر جس کو ہے کھا جاتا ہے خیمہ اجتماع بھی آپ کہہ سکتے ہیں that was a pattern جو تھا ایک گھر کا کہ کیسا ہونا چاہیے پھر پرفیٹ ہاؤس جیسے میں نے خدا و اس مسیح بارے میں کہا کہ وہ ایک خاص جو گھر ہے کامل جس کو ہم کہہ سکتے ہیں وہ گھر تو اس کے بعد ہم اگر پڑھتے ہیں تو اب ایک permanent گھر جو ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں مطلب یہ جو گھر ہے یہ جیس خدا و اس مسیح مسلوب ہوئے اس کے بعد ہم جو دیکھتے ہیں کہ ہیکل بھی جو ہے وہ برباد ہو گئی اور پہلا گھر جو تھا جہاں سے آدم اور وہاں کو نکال دیا گیا باگہ دن سے وہ بھی جاتا رہا اب جو permanent گھر ہے جس کا خدا و نے ہم سے وعدہ کیا ہے جہاں پر ہم ہمیشہ تک خدا و کے ساتھ رہیں گے اور خدا و کے جلال میں رہیں گے اور ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ مقاشوہ کی کتاب میں کہ وہاں پر نہ رونا ہوگا نہ ماطم ہوگا نہ اعلی ہوگا ہم اس کے ساتھ رہیں گے اس کے چہرے کو دیکھیں گے تو یہ جو گھر ہے وہاں پر ہم جائیں گے علیکہ کہ تم قیمت سے قریدے گئے اپنے بدن سے خدا و کا جلال جو ہے وہ ظاہر کرو خدا و ہمارے اس بدن میں رہتا ہے اس میں سکونت کرتا ہے اور جب ہم دیکھیں نجات کے بارے میں سوال اس میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ خدا وی اس مسیح نے جب سلیق پر جان دی تو اس نے ہمیں راست باز چہر آیا we are justified by the precious blood of our saviour Lord Jesus Christ اس کے جان دینے سے اس کے خون بہانے سے ہم راست باز مفت راست باز چہر آیا we don't have to pay anything for that Purchousness free جفتوں کا یہ خدا منت کی بخشش ہے خدا منت کا فضل ہے اور یہ جو ابھی ہم جس پروسس میں سے گزرے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ پاکیزگی کامل ہے تقدیز کامل ہے ابھی ہم نجات اس عمل میں سے گزرے ہیں خدا منت نے اپنا کام کامل کر دیا لیکن ہم روز روز اس کے ہمشکل بنتے جاتے ہیں اس میں تعمیر ہوتے جا رہے ہیں اس میں جڑ پکڑتے جا رہے ہیں اور ایک ہوتھ آئے گا کہ جب ہم اس گلوری میں اس جلال میں داخل ہیں تو جسٹیفیکیشن سیکٹیفیکیشن اور گلوریفیکیشن تو ابھی ہم اس جلال کی جانب بڑھ رہے ہیں کہ جب خدا منت سے اپنے مقرب پیشتوں کے ساتھ آئے گا اور وہ جو پہلے موے وہ جی اٹھیں گے اور پھر ہم جو باقی ہوں گے ہم بازوں پر اس کے استقبال کریں گے اور ہمیشہ خدا منت کے ساتھ رہیں گے تو خدا جو ہے وہ ہمیں اس جلال میں جو ہے وہ داخل کرنا چاہتا ہے and the time is very near ہم اس سے جلال میں جو ہے وہ داخل ہونے کو ہے تو عزیزو ہمیں خداون کا شکر دا کرنے کے ضرورت ہے اس گھر کے لیے جو خداون نے مرضی اتیار کیا ہے درکہ میں ان دنوں میں دیکھ رہا ہوں کہ لوگ جو ہیں بڑے پریشان حال ہیں خوف زدہ ہیں لیکن میں آپ کو انکرش کرنا چاہتا ہوں آپ کو حوصلہ دینا چاہتا ہوں کہ خداون نے ہمارے لئے بڑے خوبصورت گھر دیا گیا اس لیے ان چیزوں کے بارے میں فکر مان نہ ہوں جیسے تدامی سنسی نے فرمایا یہ ہونا کہ احمدتی کے جلی بیان سوری اس کے چھے باپ میں اس بات کی فکر نہ کرو کہ ہم کیا کھائیں گے کیا پییں گے اور کیا پہنیں گے کیونکہ ان سب چیزوں کی فلاش میں غیر قومے رہتی ہیں تمہارا آسمانی باب جانتا ہے کہ تم سب چیزوں کے محتاج ہو خداون سنسی نے کل میں یہ سکھا رہا تھا کہ جو لوگ اس کے پیچھے آنا چاہتے ہیں تو خداون نے کہا کہ دیکھو ابن آدم کے لئے سر دردنے کے لئے جگہ نہیں ہیں لوگوں کے بڑھے ہیں تو ابن آدم کے لئے تو سر دردنے کی بھی جگہ نہیں ہے لیکن اگر آپ اس دنیا میں اگر بیگر ہیں اگر مشکل میں ہیں پریشانی میں ہیں اگر آپ موججز کے لئے پریشان ہیں اگر آپ اپنے رنٹ کے لئے پریشان ہیں you don't need to be worried about all these things خداون جو ہے وہ مہیا کرنے والا ہے وہ جاتا ہے ہم آپ کے لئے دعا کریں گے خداون آپ کی تمام پریشانیوں کو دور کریں ہم انسان ہیں پریشان ہوتے ہیں لیکن ہمیں خداون پر بروسہ کرنے کے ضرورت ہے کہ اس نے میرے لئے اور آپ کے لئے خوبصورت جگہ تیار کی گئی ہے وہاں پر ہم اس کے ساتھ رہیں گے and that will be a permanent house وہاں پر آپ کو مارگن کی فکر نہیں ہوگی وہاں پر آپ کو رنٹ کی فکر نہیں ہوگی وہاں پر نہ سورج کی روشنی کی ضرورت ہوگی اب یہ کہا جا رہا ہے کہ UK میں جی وہ جو آپ کے جو بلز ہیں electricity کے گیس کے وہ بڑے آئی ہو جائیں گے تو don't need to worry about that مجھے یاد ہے میرے بڑے عزیز دوست بانسٹر اس کے سروش جو آج اس دنیا میں نہیں ہے تو وہ ایک بار میرے چرچ میں آئے اور پاکستان میں تو کسی نے کہا جی پاچستر دیکھو جاتا بڑا مہنگا ہو گیا تو انہوں نے کہا کہ جی راستباز ایمان سے زندہ لے گا تو بظاہر یہ بات جو ہے بڑے عجیب لگتی ہے لیکن مہیں پہ گجرامالہ میں انٹارمنٹ میں وہاں پر بیٹھے ہوئے انہوں نے گیت تیار کیا کہ راستباز ایمان سے زندہ رہے گا سارے گرتے جائیں گے وہ قاہم رہے گا بڑا خوبصورت گیت ہے انہوں کا تو وہاں پہ انہوں نے اس گیت کو لکھا تو عزیزوں ابھی ہم نے ضبور میں اس بات کو دیکھا کہ خداون میں ہماری پناہ ہے ہمارے اردگیرد ہزاروں گر جائیں گے لیکن کوئی وبا آپ کے خیمے کے نزید نہ ہی گی خداون ہمیں بچاتا ہمیں محفوظ رکھتا ہمیں سبھالتا ہے so don't need to worry about all these things خداون کے پاس ہم ہمیشہ تک رہیں گے اس کے ساتھ ہم سکونت کریں گے اور یہ خداون کا وعد ہے اس کے سارے وعدیں عام ہیں اس نے کہا کہ میں جاتا ہوں تاکہ تمہارے لیے جگہ تیار کروں تاکہ جہاں میں ہوں وہاں تم بھی رہو ضرور ہے کہ ہمارا یہ خیمے کا گھر گرہ جائے اور ہمیں خداون کے پاس کیسا گھر ملے گا جو کہ ہاتھ کا بنا ہوں گی بلکہ وہ پرمنٹ ہے مسئل ہے اور ہم وہاں پر خداون کے پاس یہ جتے بھی گھر بنائے گے ایکل جو بنائے گی خیمہ اعتماع جو بنایا گیا یہ ہاتھوں نے بنایا لیکن جو گھر خداون میں دے گا وہ ایک مستقل گھر ہوگا خوبصورت گھر ہوگا اور اس کی تفصیل جو ہے میں بہت بہت نہیں ہے کہ میں اس کی تفصیل بیان کر سب کے لیے لیکن آپ ضرور بائل امکردس کو پڑھیں اور آپ دیکھیں جو تین جو لاسٹ چپٹر ہیں ان کو ضرور آپ دیکھیں اور خداون کے پاکلام مکاشور کے جو اگواب ہیں وہاں پر دیکھیں وہاں پر سونے کی سڑکیں ہوں گی اور بھل ہوئیں گے وہاں پر اور وہ بھل جو ہیں بڑے خوبصورت ہوں گے اور وہاں پر تمام طرح کے جو ٹیپ دی پتر ہیں وہ لگے ہوں گے تو بڑی خوبصورت سویر جو ہے یہ کوئی فینٹیسی نہیں ہے یہ کوئی ایسے فرضی باتیں نہیں ہیں یہ ایک حقیقت ہے یہ جو لوگ نہیں اس بات کو مانتے شاید وہ کلام کو نہیں مانتے کلام کی سچائیوں کو نہیں مانتے لیکن ہمیں امان سے ان چیزوں کو قبول کرنا ہے کہ واقعی ہم وہاں پر رہیں گے یہ خوبصورت جگہ ہوگی اور ہم خداون کے ساتھ رہیں گے سوڈونی ٹواری بہت آلاتی سے بگاڈ بریسی ہو آئیے دعاوں کے خداون کا شکر نہ کریں کہ خداون ہمیں سنبھالتا اور ہمیں انگر کر دیتا ہے خداون ہم دل کے گہرائیں سے تیرا شکر کرتے ہیں کہ تُو نے ہمارے لئے خوبصورت جگہ تیار کی خداون ہم جانتے ہیں کہ انسان کے گناہ کی وجہ سے نافرمانی کی وجہ سے خداون وہ پچھلے تمام گھر جو ہیں وہ برباد ہو گئے خداون انسان کو باغِ ادن سے نکال کے لئے اور کہیں خداون ہم دیکھتے ہیں کہ وہ حیکل جس کا خداون تُو نے اس کا نمونہ دیا اس کا ڈیزائن دیا اس کے لئے وسائل مہیا کیے خداون انسان کی نافرمانی کی وجہ سے گناہ کی وجہ سے ہٹ درمی کی وجہ سے وہ گھر پر باہت ہو گیا اور پھر اے خداون ہم اس بات کو دیکھتے ہیں تیری محبت کو کہ تُو جو کہ پاک ہے قدوس ہے خداون ہمارے گناہوں کی وجہ سے تُو گائل کیا گیا لیکن اے خداون تُو قدرت کے ساتھ مردوں میں سے چیوٹھا اور ہمیں مبارک امید بخشی اے پیار خداون ہم اس خوبصورت گھر کے لئے اس پرماننٹ گھر کے لئے مستقل گھر کے لئے جو تُو نے ہم آجلی تیار کیا ہے اس کے لئے تیرے شکر ادا کرتے ہیں جہاں پر نہ رونا ہوگا نہ ماتم ہوگا نہ آہو نالا ہوگا نہ بیماری ہوگی بلکہ ہم تیرے ساتھ رہیں گے تیرے چہرے کو دیکھیں خداون ہمیں توفیق دے تاکہ ہم تیری مرضی کے مطابق زندگی بسر کریں اور اے پیار خداون جب تو اپنے مقرب فشتوں کے ساتھ آئے تجھے مبارک کہتے ہوئے پیار خداون تیرے ساتھ اس جلالی شہر میں داخل ہو پیار خداون ہم دخواست کرتے ہیں تمام لوگوں کے لئے جو کہ بیمار ہیں گھروں میں ہیں سبتالوں میں ہیں خداون تو نے قوت اور طاقت تا فرما اپنے لوگوں کو بڑی برکت دے اور آج کا تمام دن ہے خداون تو ہمارے ساتھ ہو تیرے یسو نام میں یہ دعا مانتے ہیں آمین خداون اپنا چہر آپ پر جلوہ در فرمائے خداون آپ کے بدن جان اور روکی فعظت کرے آپ کا بلانے مالا سچا بایسے ہی کرے گا پرمائے خداون سنسی کا فضل خدا آپ کی محمد پاکرو کی رفاقت و شرکت اب سے لے کرمی شرکت آپ سب کے ساتھ اور دنیا بھر کے مقصیم کے ساتھ ہوتی رہیں آمین ٹھینکیو جی وانس اگن ام ریلی ٹینکل ٹو یو کہ آپ نے ساتھ دیا پروگرام کو دیکھا اگر کہیں کوئی کمی پیشی رہ گئی ہو تو کہا سنا مکرہ کرتے ہیں کہا سنا معاف کرنا تو اگر کہیں بھی کوئی پروگرام میں کمی رہ گئی ہو تو انجوئی کیلئے سنچائن بڑا اچھا موسم ہے تو خوش رہیں اور خوش رکھیں گوڈ بیسی خدا مناب کے ساتھ ہوتی ٹینکیو